دلچسپ دنیا اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور کومنٹس کر کے ضرور بتائیں اس کے علاوہ آپ تمام ویورز سے گزارش ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کے تعاون سے ہی ہمارے چینل کے سبسکرائبر بڑھ سکتے ہیں اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور ہاتھیوں میں انسانوں کی طرح ناموں کے استعمال بارے مزید جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہاتھی اپنے انتہائی بیچیدہ ڈہانچے کے لیے جانا جاتا ہے جس میں قریبی خاندانی اکائیاں اور ریورڈ کے ارکان کے درمیان مضبوط بندھن شامل ہیں ان گروہوں کے اندر ہاتھیوں کو ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے لیے مخصوص آواز کا استعمال کرتے ہوئے پایا گیا ہے جیسا کہ ہم انسان ناموں کو شناخت کنندہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں مطالعات سے پتا چلتا ہے کہ ہاتھی اپنے ساتھیوں کی انفرادی آواز کو پہچاننے اور ان کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس اس بات کی واضح سمجھ ہے کہ کون ان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے محققین نے یہاں تک دریافت کیا ہے کہ ہاتھی خاندان کے مخصوص افراد یا دوستوں کو پکارنے کے لیے منفرد آوازوں کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے ان کے سماجی حلقوں میں ذاتی نوائیت کے ناموں کے خیال کو مزید تقویت ملتی ہے متعلقہ کے دلچسپ نتائج سے پتا چلتا ہے کہ ہاتھی اپنے ساتھیوں کی انوکھی آواز کی نقل کرنے کے قابل ہوتے ہیں جو پہلے سمجھے جانے والے مواصلات اور نام کی شناخت کی گہری سطح کی تجویز کرتے ہیں ان کے ساتھی ہاتھیوں کی آوازوں کی نقل کرنے کی یہ صلاحیت ان کے سماجی تعملات میں انفرادی ناموں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے بہت سے طریقوں سے ہاتھیوں کا ایک دوسرے کے نام رکھنے کا تصور اس طرح سے مختلف نہیں ہے جس طرح ہم بحیثیت انسان ایک دوسرے کی شناخت اور گفتگو کے لیے نام استعمال کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے دوستوں اور خاندان کے افراد کو ان کے دیئے گئے ناموں سے پکارتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہاتھیوں میں بھی ذاتی آواز کے ذریعے پہچان اور گفتگو کا ایسا ہی نظام ہے ہاتھیوں میں ایک دوسرے کے نام رکھنے کا خیال ان کے سماجی تعلقات کی گہرائی اور ان کے ریور کے اندر موجود سمجھ اور ہمدردی کی سطح کے بارے میں اہم سوالات اٹھاتا ہے ایک دوسرے کو منفرد شناخت فراہم کرنے سے ہاتھی اپنے بندھن کو مضبوط بنا رہے ہیں اور اپنی برادری اور تعلق کے احساس کو تقویت دے رہے ہیں ہاتھیوں کی متعدد دستاویزی مثالیں موجود ہیں کہ وہ اپنے ریور میں مخصوص افراد کو مخاطب کرنے یا ان کا پتہ لگانے کے لیے مخصوص آواز کا استعمال کرتے ہیں چاہے ماں اپنے بچڑے کو پکار رہی ہو یا دوستوں کا ایک گروپ علاہدگی کے بعد دوبارہ جڑ رہا ہو یہ مثالیں ہاتھیوں کے درمیان موجود ذاتی نویت کی گفتگو کا زبردست ثبوت فراہم کرتی ہیں یہ خیال کی ہاتھیوں میں بھی ایک دوسرے کے نام ہوتے ہیں ایک دلچسپ تصور ہے جو ان کے سماجی تعلقات کی پیچیدگی اور ان کے ریور میں ان کے تعلقات کی گہرائی پر روشنی ڈالتا ہے جیسا کہ ہم مطالع جاری رکھتے ہیں اور ان ناقابل یقین مخلوقات کے بارے میں مزید جانتے ہیں یہ واضح ہے کہ ان طریقوں کے بارے میں اب ہی بھی بہت کچھ دریافت کرنا باقی ہے جن میں وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے تعلق رکھتے ہیں ہاتھیوں کے ناموں کی اس کھوج پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ جنگلی حیات اور فطرت کی دنیا میں مزید دلچسپ موضوعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنا یقینی بنائیں اگلی بار تک خیال رکھیں اور متجسس رہیں شکریہ بہترین اگلی خیال رکھیں تھے سواتھ اچ nicely لدین ٹھے 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 موسیقی